جو آئیوجن ہو رہا تھا وہاں پر جو آئیوجن ہے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے تو آپ لوگوں کے پاس انفرمیسن نہیں رہتی کہ یہاں پر ہو رہا ہے یہاں دھیما کرنا ہے یہاں سے ٹریک پر کسی آدمی کو لگانا ہے نہیں ہمیں انفرمیشن نہیں تھی اور نہ کسی نے ہمیں ہم سے کچھ اس بات کے لیے کہا تھا کہ ٹریک پر لوگ رہیں گے آپ کو دھیما کرنا ہے ایسا بھی کوئی ہمارے پاس ریکویسٹ نہیں آئی تھی انفرمیشن بھی ہمارے پاس کوئی نہیں آئی تھی کہ یہاں پہ ہو رہا ہے اور پرمیشن ہم سے کوئی لینے کے آوشکتہ نہیں کیونکہ جو آئیوجن ہوا وہ ریلوے لینڈ کے باہر تھا اس لیے ریلوے کی پرمیشن اس میں ضرورت نہیں ہے یہ جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کے لئے جمعیدار کون ہے ریلوے کہیں جمعیدار ہے نہیں ریلوے جمعیدار نہیں ہے اور کون ہے جمعیدار اس بارے میں میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا جو مینویل ہوتا ہے ریلوے کا جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس میں تو تمام چیزیں ہیں کہ ٹریک کے آس پاس لوگ بھی کٹھا ہو رہے ہیں تب بھی انفرمیشن آپ لوگ کے پاس جاتی ہے سٹیشن ماسٹر کے پاس جاتی ہے ٹریک کو کیسے کلیر کر دیا گیا نہیں نہیں ایسا ہے دیکھئے ہمارے ریلوے کا سٹاف یہ میڈ سیکشن میں ہوا ہر جگہ نہیں رہ سکتا ہے ریلوے کا سٹاف ریل تو بھارت میں ساٹھ ہزار کلومیٹر سے اوپر لمبائیوں میں ریل ہے تو سٹیشن پہ رہتا ہے ہمارا سٹاف یا پھر گیٹوں پہ رہتا ہے تو اس کے اگر وہاں اگر گیٹ پہ کچھ ہوتا ہے تو گیٹمن انٹیمیشن دیتا ہے سٹیشن کو مان لیجے کوئی ایجیٹیشن ہو رہا ہے گیٹ پہ آکے بیٹھتے ہیں اکثر ایجیٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ گیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے پھر وہ گیٹمن سٹیشن کو خبر دیتا ہے تو گاڑیاں روک ہی جاتی ہیں پر یہ جو ہوا یہ گیٹ سے دور تھا اس وجہ سے گیٹمن کے چھتر میں وہ آتا نہیں ہے اور بیچ میں میڈ سیکشن میں کوئی ہوتا نہیں ہے جو پٹری ہے وہ ڈرائیور کو سگنل ملتا ہے تو وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ اگلے سگنل تک میرا ٹریک کلیر ہے کیا اس معاملے میں کوئی سیاریس جانچ بھی ہو رہی ہے نہیں سیاریس جانچ کو ہی نہیں ہو رہی ہے سر اگر اس طریقے ایک حادثہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی کہیں بھی کوئی جمعیداری نہیں بنتے نہیں میں نے آپ سے جیسا کہا کہ اس حادثے میں ریلوے کی جمعیداری نہیں ہے یعنی کوئی معاوجہ یا اس طریقے کوئی چیز نہیں آپ لوگ کی طرف سے نہیں ابھی تک اس بارے میں کوئی ہمارے پاس سوچنا نہیں آئی ہے اگر کچھ ہوگا آگے تو میں آپ کو جانکاری دے سکتا ٹرین کو کوئی نقصان پہنچا ہے جیسے آپ کہنے پتھراؤ ہو رہا تھا تو ٹرین کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا ڈرائیور کو کوئی نقصان پہنچا ٹرین کو نقصان تو ابھی ہم ایسیس نہیں کر پائے ہیں اس کی پوری جانکاری میرے پاس نہیں ہے کی پتھراؤ سے کیا ڈیمیج ہوئا ہے ٹرین کو سٹیٹمنٹ میں ہمیں کہا ہے ٹرائیور کی کیا ستتی ہے ٹرائیور کہاں ہے ٹرائیور ہے ٹرائیور کو سیفٹی میں رکھا ہوا ہے تو سر اس طریقے گھٹنا آگے نہ ہو اس کے لئے آپ لوگوں کیا تیار ہیں میں اس طریقے گھٹنا بچانے کے لئے سب سے بڑا قدم یہ ہوگا کہ لوگ ٹریک پہ ٹریسپاس نہ کریں بلکل بھی اور سٹیشنوں پہ بھی اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کبھی ہوتے ہوئے لوگ نیچے سے اتر کے جاتے ہیں ڈجو سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں ہار نہیں نہیں تھا اور انہوں نے کوئی ہار نہیں بجائے اس پر کیا کہنا کہنا نہیں دیکھیں میں ٹرین میں ہار تھا ٹرین کا ہار ٹھیک بھی تھا میں اور کسی کے statement پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا پر یہ بات میں آپ کو confirm کرتا ہوں کہ ٹرین میں ہار ٹھیک تھا اور اسپیٹ کیا تھی جب نکل رہی تھی تب اسپیٹ کیا تھی اور اس کے بعد جب آپ کریں سلٹا ہاں بجائے گیا تھا کیا جی جی ہون بجائے گیا بجائے گیا تھا تو سر اس طریقے کرو پہ جو ٹرین گجرتی ہے تو کتنی بار ہاں بجائنا ہوتا ہے نہیں دیکھئے میڈ سیکشن میں کبھ پہ ہون نہیں بجائنا ہوتا ہے ہون مجھے گیا ہون تو اس نے گیٹ پہ بجائے گے گے گیٹ کے اس پاس ہون بجائنا ہوتا ہے وہاں بجائے گیا پھر جب اس نے لوگوں کو دیکھا جب بریک لگایا تب ہون بجائے گیا کہ لوگ اپنی طرف سے بھی بھاگیں پر ایسے میڈ سیکشن میں کوئی کرو پہ کہیں پہ سیکشن میں جب ڈائیور چلتا ہے تو وہ یہ مان کے چلتا ہے کہ میرا لائن کلیر ہے ٹرین روکنے کی کوشش کی گئی روکنے کی کوشش بلکل کی گئی ٹرین کی سپیڈ جو قریب 91 کی ایم پی ایج تھی وہ 68 کی ایم پی ایج تک آئی جب پہلی بار وہ ٹرین ہٹ کی کسی کو تو بریک لگا کے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی پر ٹرین کو اس طرح کی ٹرین کو رکنے میں قریب 700 میٹر کا ڈسٹنس لگتا ہے اتنا ڈسٹنی پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا جب اس نے دیکھا اس سے پہلے ہی اس نے ہٹ کر دیا لوگوں کو مطلب روکنے کی کوشش کی گئی نہیں کی گئی کوشش کی گئی تبھی تو ٹرین روکی نہیں ٹرین پوری پوری طرح سے نہیں روک پائی اور اس کے بعد جب گھٹنا ہو گئی اس کے بعد بھی ٹرین چلائی اس نے آگے نہیں گھٹنا جب اس کے ٹرین سے لوگ ہٹ ہوئے اس کے بعد ٹرین آگے جا کے تھوڑا اور روکی اس کے بعد پتھراؤں ہونے لگا ٹرین پہ تب وہ پیسنجرز کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اس نے گاڑی امنیت سر لے جانا ٹھیک سمجھا آپ لوگوں کو کتنی دیر میں جو ہے اس گھٹنا کی جانکاری ملی اگزیکٹ سمیں تو میرے پاس ابھی نہیں ہے جیسے ہی گھٹنا کی جانکاری ملی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی ہم لوگوں نے اپنی اے 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 ایمی جو ہوتی ہے ہماری ایکسیڈنٹ ریلیف میڈیکل ایکوپمنٹ وہ چلایا یہاں سے امرت سر سے فیروز پور سے اور جگہ جگہ سے ہمارے ادھیکاری سب سائٹ کے لیے روانہ ہو گئے کنٹرول آفیس ہم نے مین کیا ہلپ لائن چلائیں تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریلوے کا کہنا ہے کہ جب موڑ پر ٹرین تھی اس کو جب ڈرائیور نے دیکھا یا لوکو پائلٹ نے دیکھا سامنے لوگ ہیں تو اس نے سپیڈ کم کی لیکن پوری طریقے سے ٹرین نہیں رکی تو آپ کو بتا دیں امرت سر ہاتھ سے پر جو ڈی آر ایم ہیں فیروز پور کے ان کا کہنا ہے لوگوں کو دیکھ ڈرائیور نے سپیڈ کم کی تھی لیکن تب تک ہٹ کر چکا تھا وہ لوگوں کو موسیقی موسیقی